اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسے کافی ویڈیوز وائرل بھی ہو چکے لیکن بیلگام سے بھی بہت کافی سینگڑوں لوگ وشالگردرگاں کو بڑے عقیدت سے جاتے رہتے ہیں لیکن تاجب کے بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی میڈیا نے اب تک اسے کور نہیں کیا ہے بیلگام سے کئی ظاہرین روزانہ وشالگردرگاں کو حاضری تو دیتے ہیں کافی مشہور درگاں ہونے کی وجہ سے یہاں ہزاروں لوگوں کی چہل پہل بھی رہتی ہے وشالگردرگاں کو لپرزلہ میں ہے یہاں جو بزرگ کاستانہ ہے وہ حضرت ملک ریحان میرا صاحب رحمت اللہ علیہ کہا ہے ملک ریحان کو لے کر دو کانیاں بتائی جاتی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ملک ریحان میرا صاحب رحمت اللہ علیہ دراصل عرب کے تھے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی خاطر دے اوڑی آئے جہاں ایک جادوگر رہا کرتا تھا کئی ساری کرامات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے لیکن کچھ مہاراتھی دستاویز ملک ریحان کو عدیل شاہ سلطنت کے سپسالار بتاتا ہے اور انہوں نے مہاراتھا حکومت سے جنگ بھی کی ہے وغیرہ بھلے اب کئی ساری کہانیاں تبدیل کی جاری ہیں یہ بھی سچ ہے لہذا مہاراشت کا ایک علاہ کافی مشہور ہے اس کے لئے پر عدیل شاہ راجہ شواج مہاراج راجہ سمبا جی مغل سرداروں کے ساتھ انگریزوں نے بھی کئی سال تک حکومت کی کئی حکمرانوں نے اس پر اپنا قبضہ جمعیا خیر آج اس وشالگڑ کلے کا ذکر اس لے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ حال ہی میں مہاشیوراتری کے موقع پر ہندو توہ تنظیموں کے افرادوں نے اس قلعے میں گز کر جو کہڑھا آیا ہے اس کا ذکر آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کسی نیو چانل نے اور کسی اخبار نے اس پر لکھنا مناسب نہیں سمجھا خود ہم نے جب یہاں کے کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کہنے سے دائیں بائیں ہوتے دیکھا گیا یعنی کہ ان کے دلوں میں کس انتہا کا ڈر دیکھا جا رہا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی درگاہوں ادگاہوں یا پھر مسجدوں پر کسی نہ کسی بانے سے نشانہ منایا جا رہا ہے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ان کی دہشت اس علاقے میں دیکھ جا رہی ہے اور کہیں پر بھی پولیس والے نظر نہیں آتے اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے یہاں مسجد بھی ہے اور بزرگ کا آستانہ بھی ہے لیکن اب اس درگاہ اور مسجد کو گرانے کی دھمکیاں بجرندل بھی اچپی کی جانب سے مستقل دی جا رہی ہے اگر شیوازی مہاراج کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے اگر آورا کو پلٹ کر دیکھیں گے تو ان کی تاریخ کے کئی اہم واقعے سے ہیں جہاں انہوں نے ہندو مسلمانوں کو جھوڑنے کی کوشش کی تمام مذہب تمام دھرم کی قدر کرنے والے بادشاہ کے طور پر شیوازی مہاراج کو دیکھا جاتا ہے لیکن ان کا نام لے کر کس طرح کی حرکتیں انجام دی جاری ہے اسے ساری دنیا دیکھ رہے ہیں اور سبھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر خاموشی بھی برقرار دیکھی جاری ہے وشالگڑ میں دہشت قائم کرتے ہوئے دکانوں کو خالی کرنے کی بات بھی کئی جاری ہے تو انکروچمنٹ کے آڈ میں درگاں مجزد کو بھی نشانہ بنایا جاری ہے یقیناً اگر کسی نزابران دکان رہنے قرائے سے دینے کے لئے کچھ کمرے بنائے ہیں تو کارپوریشن یا پھر قلعہ موقعہ یا پھر حکومت کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں میں ہتھیار لیے دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں کہ کیسے تلوارے لے کر ننگا ناچ کر رہے ہیں ہتھیار لیے کوئی بھی قانون سے بے خبر رہے تو کاروائی ضروری ہو جاتی ہے اب کئی ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں پر اب تک کسی طرح کی کاروائی ہونے کی تلوہ حاصل نہیں ہوئی ہے درگا کی گیٹ پر توپ نوما لوہے کے ہتھیار سے گولہ داگ دیا گیا اس کے باوجود یہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی بات نہیں ہے ہم یہاں پر ہندو مسلمانوں میں درار پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر دہشت قائم کرنا چاہتے ہیں ان پر کاروائی ہو وہ تو معمولی پٹاکہ تھا کہہ کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مطلب اس طرح ظلم کے انتہا پر بھی آپ کو احساس نہیں ہے تو آپ کا محافظ خدای ہو سکتا ہے کیا قانون نیائے ویفستان نہیں ہے کیا آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا نہیں سکتے آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا یا پھر اب تک کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں لہٰذا اب تک کی تلہ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا ہے یاکینر مہاراشت کے کچھلا کو یا کریے گاؤں میں ہندو مسلم اتحاد کی مثال دکھی جاتی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن کوئی سبیدان کو پسے پشت ڈال کر ایک سماج کو نشانہ بنا کر خواب کا ماہور بنائے اور سب ہی لوگ خاموش بیٹ تماشا دیکھتے رہے اسے کیا کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی روڈ وائیڈننگ روڈ توسی کو لے کر حبلی کی درگہ گرائی گئی مسجد بھی شہید کی گئی کرناٹک میں ہی آڑاندھ میں اسی ہی طرح کچھ ہندو تو تنظیموں نے درگہ کے احادے میں پوجا کرے کہ یہ زد کی اور معاملہ عدالت تک پہنچا اور عدالت نے اجازت بھی دے دی لہٰذا اسی ہی تنازے کے متن نظر کئی مسلم نوجوان آج بھی جولوں میں بند ہے اب اور مشاہل گر درگہ کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر بلڈ و درگمانی کی بات کہی جاری ہے کیا ان تنظیموں پر کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نا سمجھے کیونکہ ملک ریحان درگہ جو ہے ہندو مسلم اتحاد کی ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور کسی ایک سماج کو نشانہ صرف مذہب کی بنیاد پر بنانا اور اپنے آپ کو سیکلر کہلانے والے بھی خاموش رہنا اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اب کہیں تو اکثریت تبکی کہ خاموشی بھی حمایت بنتی جاری جو ملک کے دستور کو نہ مانتے ہوئے کانون ہاتھ میں لے کر کاروائی کی بات کرتے ہیں اور ایک اہم بات یہ بھی کرنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ مسلم سماج میں اکثر دیکھا جاتا رہا ہے کہ دین کی بات یا دینی اجلاس محض رس بھی ہوتے جارہے اور جن غلط کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اتنا دینے میں یہ فقر محسوس کرتے ہیں وشالگھڑ کے بارے میں ہم نے جو سنا واقعی دنگ کر دینے والا ہے یہاں کئی لوگ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کچھ گئر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں یہاں مزے کرنے عیاشی کرنے اور جوا کھیلنے جاتے ہیں یہ بات سبھی کے لیے نہیں لیکن ایسے بھیڑ اب بڑھتی جاری ہے اکثر تھپکا اس طرح کا ذہنیت کا یہاں آتا ہے ایسا وہاں کے لوگوں نے بتا ہے مطلب بزرگ کا آستانہ تو محض بہانہ لیکن شراب کی بوتلوں کا ڈھیر یہاں دیکھا جاتا ہے اب یہ ہم کہہ کر اتمنان نہیں کر سکتے کہ تمام غیر مسلموں نے ہی اس طرح کے کام کو انجام دیا ہے اب اس امت کا کیا بھلا ہو سکتا ہے جو اولیاء کے دربار میں پہنچ کر تک ایسی خرافات سے باز نہیں آتے وشالگھڑ اونچے پہاڑ پر ہے ٹھیک ہے سہر تفری بھی کر لے لیکن ایاشیوں کے اڈے سجائے جائے اسے کیا کہا جا سکتا ہے اور وہ محب بانے اولیاء کہا جاتے ہیں کیا انہیں وہاں جا کر اس طرح کی محیم چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب اس طرح کی مسئیبتیں یا فرقہ پرستیاں بے خوف تلواروں کو لے کر ننگا ناج کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے حالت پر جتنا بھی ماتم کریں کم ہے ہر طرف اسے ذہنی ایاشی کی ضرورت ہے اگر کسی اشتماعہ میں بھی جاتا ہے تو کچھ بڑی تبدیلیاں لے کر نہیں آتا اس کا تو جہنی اس طرح کا بنا ہوا ہے محض تفری کرنا ہے اور اپنے دکانوں کو تین دن بند کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کا سواب کمانا ہے کیا خات سواب ملے گا اسے کیونکہ عمر بھر اس تمامی شرکت کے بعد بھی اس کی زندگی میں ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح ان درگاں والوں کا بھی ہے بڑے بزرگوں کی اکردکت کا تو یہ ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں عجمہر سے لے کر تمام درگاں گھنپیر لیتے ہیں لیکن کسی طرح کی سوچ و فکر میں ان کی تبدیلی نظر نہیں آتی اور سوائے اس پر افسوس اور ماتم کے کیا کر سکتے ہیں اتنا ضرور ہے دونوں آپس میں لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے کیونکہ ان کے بڑوں نے انہیں یہی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اپنے ہی بھائی سے لڑنا ہے دشمنوں سے نہیں یہاں تو ان کے ہوا نکل جاتی ہے خیر وشالگڑ کے ویڈیوز نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے روزانہ تشدد کی وارداتیں مسلمانوں کے مستقبل پر سوال یا نشان ضرور لگا رہی ہے لیکن مسلمانوں کو کہاں اس کی فکر ان کی تو شادیوں میں ناجگانہ اور فہش اور یعنیت کے محفولوں سے انہیں پھرست تو ملے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بیلغام کے شادیوں میں بھی ناجگانے کی بڑتی محفولوں سے اتنا تو ضرور لگنے لگائے کہ اس قوم کا خاتمہ شاید جلد ہونے والا ہے یقین ہے اسلام زندہ بات تھا ہے اور رہے گا لیکن موجود ادہور کے مسلمان تمام برائیوں کے حدوں کو پار کر چکے ہیں اور جب خدا ناراض ہو جاتا ہے تو ان پر کہر بھی لازم ہو جاتا ہے اور ایسے بھی آیاش پرستہ اور موقع پرست قوم سے امید بھی کرنا بیکار رہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں سور کمنٹ کریں سور موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی